حمدًا لِلَّهِ تعالیٰ اولًا وثانیًا وَلِلَانِ السَّلَاءِ لِلَيْهِ ثَانِيًا والصلاة والسلام علی افزرِ حُسُلِ محمدٍ وعالیِ مسلیًا محمدٍ وعالیِ مسلیًا فِي قُلْبَتِ السَّلَوَاتِ مُجَلِيَهُ وَمُسَلِيَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَعُوا أَشْرِتَاءُ وَدَلْكُمْ فَالِدُ وَمَعُوا بَيْنَهُ قَالِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَوْمَدِهُ وَسَلَّبِ أَصْحَابِكَ النُّجُمْ فَبِلِي مُكْتَدَيْتُمْ اِبْتَدَيْتُمْ اَوْتَمْ عَقَالِ صَدَقَ اللَّهُ وَسَلَكَ رَسُولِهُ وَمَنَجِمْ فَالِكَرِيمُ اللہم صلی اللہ محمد النقدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَحِبِّكَ وَخَيِّكَ سَلَاةً دَاءً مَتَمْ بِدَوَامِ مُلْكِكَ وَبَاقِيَتَمْ بِبَقَاءِ مُلْكِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَزَا نَفْسِكَ وَمِتَادِ كَلِمَاتِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ لَا مُتَحَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ وَقَذَالِكَ عَلَىٰ جَمِنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَ تِلْمُكَرْبِينَ وَعَدَىٰ عِبَادِكَ سَعَادِهِينَ عَجْمَئِينَ وَبَارِكُ وَسَلِمَ محمد سے پیاد کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری پکشش کا بس یہی سامان ہے مولا ترے شاہِ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں مقصان ہے مولا تیرے باہی تیرے شاکم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شد اچھے نہیں لگتے میرے سوا سر مقتل مقام کس کا ہے میرے سوا سر مقتل مقام کس کا ہے کہو کہ اب لبے قاتل پر نام کس کا ہے ہماری لاش پر ڈھونڈوں نہ انگلیوں کے نشان ہماری لاش پر ڈھونڈوں نہ انگلیوں کے نشان ہمیں ایک خبر ہے عزیزوں یہ کام کس کا ہے وہ مطمئن تھے بہت قتل کر کے جنبی کو وہ مطمئن تھے بہت قتل کر کے جنبی کو مگر یہ ذکر وفا صبح و شام کس کا ہے میرے آج کو یہ تران دوستو بزرگو آج آپ کے اس مرکز مرکز علامہ شویر نتیم رحمت اللہ کسی کانفرنس کی لرس سے پہلی مرتبہ اپنے پیرادر ابنکرم علامہ عباد بن ندیم صاحب کی پر خدوص دعوت پر حاضری کا شرف آسی ہوا ہے اللہ رب لیزت سے دعا دوں کہ میں مجھے حب کر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حب کر سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل قیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ کے ساتھ اس مرکز کو اس گنشن کو دن دن رات جروم ترک کی عطا فرمائے اکباب ندیم صاحب کو اس تقامت اور اسی جھڑت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے علامہ سوہب ندیم صاحب کا جو تعلق جو پیار میرے والد موٹھوں سے تھا وہ کسی سے ڈکہ چھپا لیں اور الحمدللہ مجھے اس بات بھی خوشی ہے کہ بابر صاحب نے بھی اور میں نے بھی ہم نے اس روایہ زندہ رکھا ہوا ہے جو ہمارے بڑھوں نے ہمیں دی بے واجب احترام دوستو آپ کی اس کانفرنس کا عنوان خاتم النبیین کانفرنس ہے مجھ سے پہلے جیسے مجھے بتایا گیا کہ دو عظیم خطابہ آپ کے سامنے نبوت کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کر چکے ہیں میں بھی تو چند باتیں اس عنوان کے مطابق آپ کی دوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا عنوان ہے خاتم نبیزی کہ حضرت الرحمن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد دنیا ہوں گا کوئی اور نبی نہیں آیا نہ آئے گا آج چونہ سبھیاں گزر چکی ہیں اور آگے جتنے سبھیاں گزر جائیں یا جتنے سال گزر جائیں کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ میرا اور آپ کا حقیدہ ہے نظریہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کی آخری نبی ہیں آپ اللہ کی آخری خریفہ ہیں آپ اللہ کی طرف سے مغوس کیے گئے آخری بسور ہیں آپ آخری وہ کائنات کی شخصیت ہیں کہ جس کی اطاعت مجھ پر اور آپ پر قیامت کے دن تک فرض ہے آخری وہ شخصیت ہیں آپ آخری وہ شخصیت ہیں جو معصوم ہیں یہ عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا نہ لائے گا کہ آپ آخری بسور ہیں اور آپ کی ختم نبوت پر میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے یہ یقین ہے اور اللہ ہم اس یقین پر قائم لکھے ہیں اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اور وہ اس نظام کے تحت افراد کو دنیا میں بیجتے ہیں اور جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں ان پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اور رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اس کے تھوڑے سے لے کر اس کو حد کمال تک پہنچا جائے اور اللہ رب العزت ہر چیز کو اس کے تھوڑے سے لے کر اس کی حد کمال تک پہنچا جاتا ہے جیسے آپ کیتی میں دانہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو سو دانے دیتی ہے یہ کس کی وجہ سے دیتی ہے رب کی وجہ سے اللہ نے نبی بھی بھیجے اور نبیوں کو بھیجتے بھیجتے پہلے ایک علاقے کے لیے بستی کے لیے کچھ تھوڑے سے حصے کے لیے ایک ملک کے لیے پھر پھر آخر نبوت کو حد کمال تک پہنچا دیا اور حد کمال پر پہنچ کر وہ حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا کہ یہ نبوت کا اخی ہے نبوت کا کمال ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی نبی آسکتا نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی نبی آسکتا نہیں تو اس کمال تک رب العالمین نے پہنچا چکا اب میرا اور آپ کا ایک دعوی ہے دعوی ہے کہ حضرت محمد و رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں آخری معصوم ہیں یہ میرا اور آپ کا دعوی ہے آخری وہ شخصیت ہے جس کی طاق مجھ پر اور آپ پر فرض ہے اور نبوت سے کسی لمحے میں قسمت کی چادر جدا نہیں ہوتی نبی ہر لمحے ہر وقت ہر موقع پر معصوم ہوتا ہے نبی کسی لمحے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہوتا ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ یہ کیسا پتا چلے دا کہ یہ حضور بشر ہیں اگر وہ گناہ نہیں کریں گی نبوت کے بشر ہونے کی تعلیل گناہ کرنا نہیں ہے اور اگر کسی لمحے میں آپ سمجھے ظاہر بات ہے جب گناہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کی چادر آپ سے کسی لمحے میں جدا ہوگی تو وہ وقت آپ متعین نہیں کر سکتے کہ وہ وقت کون سا تھا جس میں عصمت آپ سے جدا ہوگی اور اگر عصمت جدا ہوگی تو میرا اور آپ کا سارا دین خلط مرت ہو گیا ایسے لیے نا کیوں جی؟ سارا دین لہذا نبی ہر لمحے میں ہر وقت میں معصوم ہر وقت میں اور نہ صرف نبی ہر لمحے میں معصوم ہے نبوت کا ہر ایک قول بھی معصوم ہے نبوت کی ہر ایک حرکت بھی معصوم ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ وَلَا قِنَّ اللَّهَ رَمَا میں نہیں پھینکتا رب کہتا نا آپ نے نہیں پھینکا ہم نے آپ سے پھینکوایا ہے حضور پھینکتے نہیں ہے رب پھینکواتا ہے حضور چلتے نہیں ہے رب چلواتا ہے یعنی نبوت کی ہر ہر حرکت نبوت کا ہر ہر قول وہ نبوت کی طرف سے نہیں رب کی طرف سے ہوتا ہے تو اس پر یہ دعویٰ ہے کہ آپ حاتم النبیین ہیں آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اس دعوے پر دلیل کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں میں نے بھی کہہ دیا آپ نے بھی کہہ دیا کلمہ بھی پڑھ دیا اعلان بھی پڑھ دیا یہ بھی دوائی بھی دے اللہ ایک ہے عبادہ اللہ شریف ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے بندے ہیں ایمان بھی رکھا یقین بھی۔ اور یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں میں اور آپ ماتتے ہیں محمد رسول اللہ پر وہی اتری میں اور آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ کے نطق محصوم سے رب کا کلام جاری ہوا میں اور آپ مانتے ہیں جبریل امیر تیس انار مرتبہ کا مبیش تشریف لائے میں اور آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ نے ایک لا زوال قوم اپنے سامنے اپنے تربیت سے ظاہر کی میں اور آپ مانتے ہیں یہ میرا اور آپ کا یقین ہے اقیدہ ہے دعویٰ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن اس پر دلیل کیا ہے دعویٰ جب دیا جاتا ہے تو دلیل بھی محمد الرسول اللہ یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے چونکہ محمد اللہ کے رسول ہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں قلمہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کے فاس دلیل کیا ہے میں نے اور آپ نے مکہ میں بھئی اترتی نہیں دیکھی میں نے اور آپ نے جبریل امین کا تصریف لانا نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے جبریل امین کو انسانی شکل میں نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے کتاب اللہ کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے رسالت پناہ کی زندگی کو نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے رسالت پناہ کی تئیس سالہ زندگی کی سنتوں کو نہیں دیکھا ہم مسواد کرتے نبوت کی سنت سمجھ کر مسجد میں دائیاں پاؤں داخل کرتے نبوت کی سنت سمجھ کر مسجد سے مائر مایاں پاؤں نکالتے نبوت کی سنت سمجھ کر نبوت کا کلمہ پڑھتے کہ رسالت پناہ نے یہ ارساق فرمایا ہے ہم آپ کے ارساق پر عمل کرتے حضور نے فرمایا جنت موجود ہے میں اور آپ یقین رکھتے حالانکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے جنت موجود ہے میں اور آپ یقین رکھتے دیکھی نہیں ہے ملائکہ موجود ہے میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں یقین رکھتے یہ سب یقین کس منیاد پر کہ محمد اللہ کے رسول نے اس دعوے کی منیاد پرے اور اس دعوے پر دلیل کیا ہے کہ وحیو دکتی ہوئی کس نے دیکھیے بھئی اتری تو لکھیں کس نے بھئی اتری تو یاد کس نے کیے بھئی اتری تو کس کے سامنے بیان ہوئی ہے بھئی اتری تو کس نے نبوت کی سنت پر عمل کیا ہے نبوت نے مصباب کیا تھا کس نے بدلائے نبوت نے مضب کیا تھا کس نے بدلائے نبوت نے نماز پڑھی تھی کس نے بدلائے نبوت مصر میں ایسے لائکن ہوتی تھی کس نے بدلائے نبوت ازواج رسول سے کیا تعلق تھا کس نے بدلائے سے کیا تعلق تھا کس نے بتلائے جبرین امین نشریف رائے کس نے بتلائے نبوت پر جیتو کتاب اللہ ہتری گئے کس نے بتلائے کتاب اللہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے محفوظ ہے کس کی بلولت یہ کتاب اللہ میرے اور آپ کے پاس محفوظ طریقے کے ساتھ موجود ہے کس نے بتلائے کہ محمد اللہ کے حصول ہیں کس نے بتلائے محمد اللہ کے آخری حصول ہیں کس نے بتلائے کہ محمد الرحصول اللہ کو سجد الامبیاء بنایا گیا کس نے بتلائے کہ محمد الرسول اللہ نے ایک رات کے اندر رات کے مختصر اسے کے اندر بیت اللہ سے مسجد اقصہ تک کا سفر کیے پھر آپ اٹھ سفر گئے کس نے بتلائے کون سے وہ افراد ہے کہ جب محمد الرسول اللہ وادی فاراں کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لاللاللہ محمد الرسول اللہ تو کون سے افراد تھے جنہوں نے نبی پر قتلنا سنوے کون سے افراد تھے جنہوں نے نبوت کے قلمے پر پھارا دی جائے کون سے افراد تھے جنہوں نے آپ کے قلمے پر جتے ہوئے کانپوپر سے گزرنا پڑے گزریں تقریفوں سے گزرنا پڑے گزریں محمد الرسول اللہ دعوے اس دعوے پر میرے اور آپ کے پاس دلیل کیا دعوے دعوے پر دلیل کیا محمد الرسول اللہ دعوے دلیل اصحاب الرسول دلیل کیا ہے اصحاب الرسول اللہ جو کہ وہی ہیں جنہوں نے وحی اٹکتی ہوئی تھی وہی ہیں جن کے سامنے مور نبوت ظاہر ہوئی وہی ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو پھر تبتے ہوئے تیل کے کڑاہیں اڈال دیا ثابت کا نورہ وہی ہیں جو شیبی ابی طالب میں نبوت کے ساتھ تین سال تک بھوک اور گیاز کو برداشت کرتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے مکہ اپنے گھر چھوڑ کر مدینہ تیبہ کی طرف حجرت دیئے وہی ہیں جنہوں نے خندق کو دیئے وہ نبوت کے وہ قواہ ہے جو قواہ نبوت کے ہر ہر مقام پر کہ جہاں جہاں نبوت نے حکم کیا وہ وہاں وہاں پہنچے نبوت نے لہو مانگا انہوں نے لہو دیا ہے نبوت نے خدمت مانگی انہوں نے خدمت کیے ہر قدم پر نبوت کی زندگی کے ہر ہر کوشے کو اگر میرے اور آپ تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ ہیں ان کے بغیر آپ کتاب اللہ پر یقین کس طرح کر سکتے ہیں آپ رسالت پناہ کی رسالت پر یقین کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ کو کوئی صحیح عادل شخص بتلاتا نہیں ہے آپ ایک عام سی بات پر یقین نہیں کرتے اور اتنی بڑی بات پر جو میرے اور آپ کی زندگی کا محمر ہو جو میرے اور آپ کی آخرت کا محمر ہو جس میں میری اور آپ کی نجات ہو اتنی بڑی بات پر آپ بغیر کسی عادل شخص پر کیسے یقین کر سکتے ہیں یقین کر سکتے ہیں بولیے نا عادل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آج آپ اپنے مسلح پر ایسے شخص کو کھڑا نہیں کرتے جو گنہتار اور یزانی شرابیوں کھڑا کرتے ہیں بولیے نا بلکہ جو مولوی کو یہ ایک گناہ کارلہ ہے نا مولوی ایک گناہ کارلہ ہی لگے دلتی نال پتھائیں کو جو اس کو غلطی ہو جائے تو اس تیس ہزار چار گناہ ہو جائے اوہ دیرو دیرو ٹھیک ہے کہ چلے نہیں پر ان کو ساڑی مسجد مسلح تے نہیں کھلوڑا ساڑی مسجد مسلح تے نہیں کھلوڑا کیونکہ مولوی صاحب تو ساڑی ٹی وی بیک کیا ہے ٹی وی دیکھنے پر مسجد امام صاحب گئے ان کو فارغ کر دیا گیا تنخواب ختم مقام خانی کرا دیا گیا کہ مولوی صاحب آپ نے ہماری امامت کرنی میں اور امامت کرنے والے کے اندر خوبیاں موجود ہونی چاہیے کہ وہ سب سے بزرگ ہو خوبی موجود ہونی چاہیے وہ سب سے اچھا عالم ہو خوبی موجود ہونی چاہیے وہ فیقہ کو سب سے زیادہ جانتا ہو خوبی موجود ہونی چاہیے کہ وہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہو آپ اپنے سامنے کھڑے ہوئے امام میں یہ خوبیاں دیکھتے ہیں تصفر کیجئے رسالت پرہ مسجد نبی میں تشریف لائے آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر مسلح نبی پر کھڑے ہیں حضور جب تشریف لائے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے آپ نے فرمایا نہیں نہیں ٹھہر جاؤ ابو بکر تم امامت کے لائے ہو ابو بکر تم امامت کے لائے ہو کھڑے نہ ہو ابو بکر کھڑے رہے رسالت پرہ تشریف لائے اور ابو بکر جاگے بیٹھ گئے اور پھر زمانے میں دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے امامت کی شتری کے اکمر کی شتری کے اکمر نے امامت کی یہ ایساں رسول اللہ ان نبوت کی تربیت ہے اور نبوت کا بیہام ہے نبوت کا بولیئے نبوت کا ابھی جب نبوت تربیت کرتی ہے اور نبوت کے تربیت یافتہ افراد وہ کوئی عام افراد نہیں ہوتے ہیں وہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر چودہ صاحبہ چین کی سرزمین پر آئے تو چودہ کروڑ مسلمان ہو دے جائیں میرے اور آپ تک ادردیم پہنچا ہے تو اس بدولت صاحبہ کی بدولت پہنچا ہے کہ میرے اور آپ کی فتے تک وہ آئے اس فتے تک وہ پہنچے اور ہم تک ایمان پہنچ گئے ہم باقی دنیا سے پہلے مسلمان ہو گئے باقی دنیاوں میں اب اسلام کی کرنے پہنچ رہی ہیں تبلیغی جماعت کی بدولت ہے یہ دیگر افراد کی بدولت لیکن آپ تک کی ایمان پہلے پہنچ جائے تو یہ کس کی بدولت ہے پھر آپ اپنی ذمہ داری کو آگے پورا کر رہے ہیں کہ آگے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو یہ اسحاب رسول اللہ کی بدولت میرے اور آپ تک پولینا ایمان پہنچائے نبوت جب تربیت کرتی ہے میں ایک خوبصورت مثال آپ سے سامنے ذکر کروں کہ حضور ایک سفر پر رہانا ہے اور اس سفر پر ہمیشہ جب سفر کرتے تو آپ کے ازواج میں سے ایک ازواج آپ کے ساتھ ہوئے آپ سفر پر روانہ ہے اور آپ کے اس سفر میں آپ کے حمدان سیدہ کائنات تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ منظہ زاہدہ وہ شخصیت جس کے بستر پر قرآن دھتا ہے وہ شخصیت جس کے لئے جبریل رب کا سلام لاتا ہے وہ شخصیت جس کے دروازے پر اصحاب رسول دست بدستہ خدمت کے لئے تھڑے وقی ہیں وہ شخصیت جس کی تحارت کا تذکرہ رب اپنی کتاب میں کرتا ہے کہ قیامت کے دن تک وہ کتاب اللہ مسجد محراب میں پھڑی جاتی رہے گی کہ مسجد میں آپ کا امام صاحب وہ آیات پڑے گا جو آیات امی امی ایش کی تدہیر کے لئے اُتری ہے وہ آیات آپ کی مساجد میں تدابت قیامت کے دن تک کی جاتی رہیں گی وہ شخصیت آپ کے ہمراہ ہے سفر کے اندر حضرت امی ایش کا ہار گم ہو جاتا ہے ہار گم ہوا آپ نے حکم فرمایا ہار تلاش کیا جائے ہار تلاش کیا جائے صحابہ نے یہ نہیں کہا نبوت کی تربیت دیکھ یہ صحابہ نے یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر موت کی ویعی تھی ایلائے قلمة اللہ کے لئے ہم نے مکہ چھوڑا تھا ایلائے قلمة اللہ کے لئے ہم نے مدینہ میں پناہ لئی ایلائے قلمة اللہ کے لئے ہم نے اپنے بچے چھوڑے ایلائے قلمة اللہ کے لئے ہم نے خون بہایا ہے ہم بدل و عہد میں آئے ہم نے خندق کو دیئے ایلائے قلمة اللہ کے لئے کیا ہم نے اس لئے یہ سالی قربانی دیئے کہ آج اس شہرہ میں جہاں پالی کی ایک مون تک دستیاب نہیں اس شہرہ میں ہم ہار تلاش کریں کیا ہم نے اس لئے یہ بے پناہ قربانیا دیئے نہیں نہیں صاحبہ نبو فت کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے نہیں جائے کیونکہ وہ سمجھتے کہ امی عائشہ نبو فت کی دستار ہے وہ سمجھتے کہ امی عائشہ نبو فت کی ست ہے وہ سمجھتے کہ امی عائشہ نبو فت کا رنہ وہ سمجھتے کہ نبو فت نے اسی شخصیت کے لئے فرمائے کہ میں ارد پر مہت آسان ہو گئی میں نے دیکھ لیا عائشہ کو جنت میں وہ سمجھتے کہ یہ مومنین کی بائے قوانتی اور آرز کرتے کہ اللہ کے رسول ہار نہیں مل رائے اور نماز کا وقت بھی تنگ ہو رائے کہ مجھو کا فانی دستیاب رنگے حکم فرمائیے یہاں سے چلے جائیں یہاں سے چلے جائیں رسالت خاموش آپ خاموش ہیں اور آپ کی خاموش میں صحابہ بار بار سوال کرتے بار بار سوال کرتے کہ چلے جائے نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے رسالت بنا خاموش اور آپ کی اس خاموش پر رب حکم کرتا ہے کہ جبریل کھڑک کر جائیے جائیے اور جا کر کہہ دیجئے کہ اگر پانی دستیاب پر لیے دو ہاتھ مٹی پر لیے بار سوال پر لیے اور بلکہ آپ نماز پڑھیں گے رب کہتا ہے آپ بزو کرتے پڑھتے رب قبول کرتا ہے آپ رکوع کرتے رب قبول کرتا ہے آپ نے پانی سوال کیا رب کہتا ہے میں نے قبول کی آپ پاک مٹی سے تہمون کریں گے رب کہتا ہے میں قائدہ نظام اور تذکور بدلے بدلے کہاں بٹی کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی رب قبول کرے گا جو کہ قبول اللہ نے کرنی ہے لیکن رب کہتا ہے کہ مٹی ملی پانے موتے پیدا ہوئے اس ٹیم تک جانا نہیں جس ٹیم تک امیدہ ہار نہیں مل جاندہ امیدہ ہار نہیں مل جاندہ اس ہار کے تاخصے تدہیر کا بہت بڑی بات ہے تدہیر پہ رب کا کلام کیوں نہ اترے کہ ہار کے لئے تیم اتر آیا رب نے دستور بدل دیا نظام بدل دیا یہ وہ باد پیغام ہے جو پیغام آپ ایک طویل عصے سے چھلتے آئے گیا اور مجھے اور آپ کو یہ ثبت دیا گیا اور اس گلسن میں کھڑے ہو کر اس گلسن والے نے بھی آپ کے ایک قربانی دی اور قربانی دے کر یہ بتائے کہ موت کا ایک وقت متعیر ہے اس نے اپنے وقت مقررہ پر آنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اور یاد رکھئے دنیا کی اگر کوئی محفوظ ترین پناہ دا ہے کوئی محفوظ ترین پناہ دا ہے تو میرے نزدید دنیا کی سب سے محفوظ ترین پناہ دا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازویں اور آپ کے ان بازوں میں بھی آپ کے لخت جگر کا لاشا ہے آپ کے لئے وہی پیغام اسی سوس اسی ساس کے ساتھ اسی انداز میں جو پیغام آج بھی آپ کو مل رہا ہے اگر آپ سن سکتے وہ آواز اب بھی آپ سے کہتی ہے اگر آپ اتران رکھتے ہیں تو سنئے وہی آواز آج بھی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی آج فلا فردہ کی دے میں بکا دار آسموس پرے جسے مرنا رہی آتا اسے جی نہ رہی آتا آج آج آج